میں اپنے تمام فیس بک فرنڈز کو اور تمام یوٹیوب ویورز کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اس آڈیو سے بہت بلیسنگ ملے گی اور یہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ میں نے یہ ویڈیو کیوں دیار کی ہے اور یہ میں بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں آپ لوگ جانتے ہوں گے محمد ابراہیم قادری نے ایک ایسی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر ڈالی فیس بک پہ ڈالی جس کو سن کر تمام مسیحوں کے دل افسردہ ہوئے ان کی روحیں زخمی ہوئیں وہ پریشان ہوئے اور شاید سب تو جواب نہیں دے سکتے لیکن جو دے سکتے تھے انہوں نے بھی اس بات کا جو ہے کوئی بھار نہیں لیا کہ وہ اس کا اس کے بیزتی کی ہے وہاں یہ سمسی کی والدہ ماجدہ کی بیزتی کی ہے تو ان لوگوں نے بھی جو اس قابل تھے انہوں نے بھی جواب دینے کی جو ہے اتنی فکر مندی نہیں کی میرا دھیان جو ہے ان ٹی وی چینلز کی طرف ہے جن کا جن کی رینج پوری ورڈ میں ہے تاکہ یہ پغام پوری دنیا میں چلا جاتا اور یہ میں سوچتا تھا کہ وہ بھی ہمارے مسیحی بزرگ ہم سے زیادہ عالم اور پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس کا جواب ٹی وی چینلز کے ذریعے دیتے تاکہ اس کا اس کا موں جو ہے بند ہو جاتا اور آئندہ کوئی جواب نہ دے سکتا تو لہذا میں اپنی کم مائیگی کا اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہ تو عالم ہوں نہ مفسر ہوں اور نہ ہی زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں اگر ہوں تو جیسے پالوسر سوال خیتہ ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خدا نیسی مسیح کی صلیب کے جس کا ذلہ سے دنیا میرے لئے مر گئی اور میں دنیا کے لئے مر گیا گلتیوں چھے باپ اس کی چودہوی عید کا میں نے یہ حوالہ آپ لوگ کے سامنے بیان کیا ہے وہ اپنے آپ کو زیرو سمجھتا ہے تو میں بھی اپنے آپ کو کسی بھی اس میں خاتے میں نہیں سمجھتا میں جو کچھ بھی ہوں میں مسیح یسو کے وسیلہ سے ہوں خدا یسو مسیح کا شگرد ہوں ہر روز خدا کے کلام کی سٹڈی کرتا ہوں اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ جہاں ضرورت ہے ان لوگوں چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں ان کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ دیے جائیں آئیں ہم اس آہ ویڈیو کا جو اس نے آہ فیس بک کے فیس بک پر اور یوٹیوب پر ڈالی ذرا وہ سن لے اس کے بعد پھر ہم اس کا جواب دیں گے یسو جو ہے جیزس جو ہے یسو جیزس یہ واقعی قطعی حرامی ہے یسو کو اور یسو کی ماں کو جو ہے وہ کوئی بھی کنجر ہے وہ اپنی ماں کو کنجری تو نہیں کہتا نا وہ یہی کہتا ہے کہ میری ماں تو بہت نیک اور ولیہ ہے تو بہت پاکیزہ ہے تو بہت ہولی ہے تو ہر کنجر اپنی ماں کے بارے میں یہی سوچتا ہے نا تو اسی طرح یہ کنجر بھی جو عیسائی ہیں چوڑے ہیں وہ بھی یہی اپنی ماں کے بارے میں یعنی کہ مریم کے بارے میں یہی کچھ کہتے ہیں مگر ہے نہیں کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ مریم کا پانچ مردوں کے ساتھ کنٹیکٹ تھا مریم نے یسو کے ساتھ ایسی کاروائی ڈالی ہو یسو کے ساتھ ایسی کاروائی ڈالی ہو جس سے ظاہر ہے یسو بھی جوان تھا یسو نے اپنی ماں کے ساتھ ہی ہم بستری کر لی ہو شاید وہ اتنا غیارت مند ہو کہ میں جس عورت کے ساتھ زنا کر چکا ہوں مباشرت کر چکا ہوں صحبت کر چکا ہوں اس کو میں اپنی ماں کیسے کہوں اوکے آپ نے محمد ابراہیم قادری کی ویڈیو سن لی یقیناً اگر کوئی بھی مسیحی اس ویڈیو کو سن کر وہ خوش تو نہیں ہوگا کہ اس نے کس قسم کی زبان خدا یسو مسیح کے لیے اور خدا یسو مسیح کی والدہ ماجدہ کے لیے استعمال کی اس نے مسیح یسو کو گالیاں نکالیں اس نے مقصہ مریم کو گالیاں نکالیں ان کی ذاتِ اقدس کے بارے میں جتنا بھی وہ نچلی سطح پر گر سکتا تھا اس نے وہ گرا اس نے جی بھر کر خدا یسو مسیح کی اور مقصہ مریم کی بیزتی کی تو کیا ہم مسیحوں کا سن کر خموش رہنا صحیح ہے بہت سار لوگ کہتے کوئی ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی تو جو یہ کہتے میں ان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی چور کو سزا ملتی ہے وہ بھاگ کر کوئی اس کو پناہ دیتا ہے تو جو چور کی سزا ہے وہی پناہ دینے والے کو ہوگی اور کلام لکھا جو نقی کرنا جانتا نہیں کرتا یہ اس کے لئے گناہ ہے یقوب چار سترہ تو لہذا اگر ہم سن کر بھی خموش رہیں تو ہم بھی اس کی بات کو اے زیٹر سچ ہی مان رہے ہیں کیوں اس لئے کہ ہم نے اس کو جواب نہیں دے لیا ہماری خموشی بھی اسی جمرے میں آتی ہے قلسیوں میں کہتا ہے کہ تمہارا کلام پر فضل اور پر نمکین ہو اور تمہیں ہرے کو جواب دینا آنا چاہیے اور پھر پترس کہتا ہے کہ جب کوئی تم سے تمہارے ایمان کی امید کے بارے میں دریافت کرے تو اسے صحیح صحیح جواب دینا آ جانا چاہیے تو ہمیں بے شک ہم کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے نہ ہی کسی مذہب کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم جتنے اپنے مذہب کی عزت کرتے ہیں اتنی ہی دوسرے مذہب کی عزت کرتے ہیں ہمیں یہ سخایا نہیں گیا کہ ہم اس طرح کی غلط اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کسی کے مذہب کے بارے میں کسی خدا کے نبی پغمبر کے حوالے سے اس قسم کی باتیں کریں اگرچہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کی سپیچ پر غور کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ عالم ہے عالم چاہے کسی بھی مذہب میں سے ہو وہ اتنی گری ہوئی زبان کبھی بھی نہیں استعمال کرتا آپ جتنے بھی عالموں کو سن لیں مسیحی دائرہ کار سے باہر کوئی بھی اتنا جتنا کہ محمد ابراہیم قادری اخلاق سے گری ہوئی زبان اس نے خدا یسو مسیح کے لیے استعمال کی اور مسیح مذہب کے خراب بولا ایسا کوئی شک جو ہے کوئی مسیح بھی سن کر برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھی خدا یسو مسیح کی حضرت عیسیٰ کی عزت کرتے ہیں کیوں نہ کریں اس لیے کہ قرآن پاک میں ان کے درجات کو بلند کیا گیا ہے اس لیے تمام ہمارے مسلمان بھائی جو ہے ان کی عزت کرتے ہیں پھر میں بتاتا چلا جاؤں یونس یعنی سورت دس اس کی ترانویں عیت میں پغمبر اسلام نے کہا کہ جب تم کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اہل ایمان والوں سے جا کر پوچھو تو یہ تو بھائی گالیاں نکال رہاں کیوں انہیں اگر نہیں سمجھا رہی تو آپ پوچھیں آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ مسیح حرامی یعنی مسیح کو آپ نے گالیاں دی مقصہ مریم کے لیے کنجری کے لفاظ بولے جو کہ ہماری زبان مارا بولتے ہوئے ساتھ نہیں دیتی پھر تیسرا الزام آپ نے لگایا کہ اس نے اس کے مراسم پانچ مردوں کے ساتھ تھے جبکہ کران پاک اور بائبل مقدس اسے جو ہے پاکیزہ گردانتی ہے تو آئیں میں پہلے بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر کران پاک میں سے آپ کو پڑھ کر سناوں گا مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی کتی سید ترٹی ون دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا اور بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا خدا من خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور یقوب کے گرانے پر ابا تک بادشاہی کرے گا قادری صاحب ذرا غور سے سنیے گا اور اس کی بادشاہی کا آکر نہ ہوگا مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ کہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتہ نے جواب میں اسے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سباب سے وہ معلود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا محمد ابراہیم قادری شیعہ مقصہ مریم نے آپ ہی کے لیے یہ لفاظ کہے کہ یہ کیسے ہوگا how it is possible کسی مرد نے مجھے چھوا تک تو ہے نہیں میرے اولاد کیسے ہوگی تو آپ نے پانچ مردوں کے ساتھ اس کی نسبت کیسے ٹھہرا دی اگر آپ کو قرآن و سنت میں حدیث میں کوئی حوالہ ملے تو ضرور مجھ تک بھی پنچھا دیں اس کے پانچ مردوں کا اگر قرآن پاک سے مل جائے تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا اور الہامی کتاب سمجھی جاتی ہے تو آپ ضرور اس کا حوالہ دیں یہ آپ ہی کے لیے کہا گیا اب ہم قرآن پاک کی طرف آتے ہیں جو کہ ایک الہامی کتاب ہے اور ہم بھی یقین رکھتے ہیں اور اب اس بات کی طرف آتے ہیں حضرت مقدس مریم مقدسہ مریم کی شان جس کو آپ نے بار بار میرے موں سے میں وہ لفظ دھرا نہیں سکتا جو لفاظ آپ نے بولے ہیں گالیاں نکالی ہیں قرآن پاک اس کے لیے کیا کہتا ہے مجھے تو شک ہوتا ہے کہ آپ سچے عالم بھی ہیں یا نہیں عالم ہونا تو دور کی بات ہے سچے مسلمان بھی ہیں یا نہیں کوئی سچا مسلم جو ہے اس قسم کی بات نہیں کرے گا بلکہ میں مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی آپ کی ویڈیو سن کر وہ بھی جو ہے پریشان ہوئے ہوں گے کہ اس نے کس قسم کی انبیاء کے حوالے سے یہ باتیں اس قسم کی کی ہیں وہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو جواب دیں اور آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا صرف آپ نے جو ہے گالیاں گالگالیوں پر صرف زور دیا پتہ نہیں پیچھے ڈالروں کا زور ہے یا نیم اور فیم یا جھوٹی عزت کا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو جھوٹی عزت ملے اس لیے آپ نے اس قسم کی ویڈیو بنا کر ڈال دی ہے ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسیحوں ہی کو اس کا جواب اپنے اپنے طور پر دینا چاہیے تھا جتنا دیا جاتا اتنا ہی کم تھا تاکہ آہ کی اکل ٹکانے آ جاتی اور اگر نہیں تو کم اس کم جو مسیحی سکالر تھے ان کو تو ضرور آہ کو مو توڑ جواب دینا چاہیے تھا خصوصا میرا دھیان جو ہے توجہ جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں آپ کی اصلیت آپ کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے لاتے چلے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے اپنا صاحب دینا میں نے اپنا صاحب دینا ہاریک نے اپنا اپنا صاحب دینا ہے میرے دل میں خدا نے یہ غیرت ڈالی کہ میں آپ کو جواب دے سکوں اور بے شک میں خود بھی سوچ رہا تھا لیکن میرے بہت سارے بہن بھائیوں کے کیلی فون بھی آئے کہ بردر آپ کیوں خموش ہے آپ کیوں جواب نہیں دیتے اور ایک میری بزرگ ماں تو سن کر جب اس نے آپ کی ویڈیو سنیں تو وہ تو پیٹ رہی تھی کہ مجھ سے کچھ بن نہیں پڑتا میں جا کے اس کا گلہ دبا دو یہ کر دو وہ کر دو میں نے انہیں خموش کرایا اور میں نے کہا کہ جس ٹون سے اس نے بات کی ہے ہم اس ٹون سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے قائد نے خدا نیسو مسیح نے محبت کا سبق دیا اس نے کہا اگر تم میرے حکموں پر عمل کروگے تب ہی تم میرے شگر ٹھہروگے اور جب تم میرے حکموں پر مجھ سے محبت کروگے تب ہی تم میرے شگر ٹھہروگے اور خدا نیسو مسیح نے تیسرا کلمہ سلیف سے محبت ہی کا کلمہ بولا اور اس نے کہا کہ آپ نے دشمنوں سے آستانے والوں کے لئے دعا کرو اور دشمنوں سے محبت رکھو تو ہم اس طرح سے جس طرح اس نے زبان استعمال کی ہے ہم وہ زبان استعمال نہیں کر سکتے اس لئے کہ ہم خدا نیسو مسیح نے ہمیں ایسا کرنے کے لئے ہرگز نہیں کہا کہ ہم پتھر کا جواب اینڈ سے دیں ایسا نہیں ہے مسیح کی تعلیم محبت کی تعلیم ہے آئیں ہم مقصہ مریم کی شان آزروہ کرانا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جس کے آپ نے بہت بیستی کیا جی برکر بیستی کی ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے پاک بنایا ہے جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے یہ آپ کو سورت الامران آیت نمبر بیالیس مل جائے گی آپ پوری اس سورت کو پڑھ کر دیکھیں اور پھر سورہ مریم بھی آپ آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ پوری سورت مقصہ مریم پر اتری جس کی نائنٹی ایٹ ورسز ہیں اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ کوئی دوسری عورت کا بیان نہیں کیا جس کی پاک دامنی کی قرآن مجید اس طرح قسم خاتا ہے خدا نے اسے صدیقہ کا خطاب دیا حضرت مریم کو بطولہ سے بڑھ کر پاک دامن اور باعظمت کا خطاب دیا گیا بارکاگک اس سے باعظمت اور پاک دامن کون سی عورت ہے جس کی پاکیزگی کا ذکر یوں کیا گیا ہے کہ اگر وہ دامن نہ چوڑ دے تو فرشتے وضو کریں تو اب میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں اس کے ساتھ جو ہے آپ میرے ساتھ نکالیں سورہ الامران آیت نمبر پنج تالیس یہاں یوں مرکوم ہے وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا آئے مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا جس کا نام مسیح یعنی یہاں پر مسیح لقا گیا ہے اور ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ مسیح بولنا پسند نہیں کرتے یہاں بتاتا چلوں مسیح کا مطلب مسا کیا ہے جس کا ذکر یسایہ اکستر باب اس کی پہلی آیت میں آپ کو ملے گا اور مشہور عیسیٰ بن مریم ہوگا اور جو دنیا آپ غور سے توجہ فرما لیں قادری صاحب جو دنیا اور آخرت میں باعبرو اور اللہ کے خاصوں میں ہوں گے یہ صورت الامران اور اس کی تیسری یہ تیسری صورت ہے اور پہنچالیس ورس ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی یعنی شیطانِ مسیح کو چھوا تک نہیں مقصہ مریم کو چھوا تک نہیں وجیہن فی الدنیا والآخرت یعنی دنیا اور آخرت میں عزت والا مشہور مفسر بیزادی نے کہا ہے کہ وجاہت فی الدنیا سے ان کی نبوت اور وجاہت فی الآخرت سے ان کی شفاعت مراد ہے یہ دو لگ لگ لفظیں وجاہت فی الدنیا اور دوسرا لفظیں وجاہت فی الآخرت یہ دونوں کا مفہوم لگ ہے اور آپ کو میں نے بتا دیا ہے گویا اس دنیا میں تو وہ ایک بے مثل نبی تھے اور آنے والی دنیا میں وہ شفی المذبین ہوں گے اور قرآن پاک میں سے اب ہم مزید آگے بڑھیں گے ان کی مسیح کے بارے میں کوئی ان کے گناہ کا ذکر نہیں ملتا جس کو آپ نے گالیاں دی ہیں جس کو برا بلا کہا ہے جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کے خلاف بولنے والے اگر آپ بائبل کو نہیں مانتے تو ایک لگ بات ہے قرآن تو آپ کی اپنی کتاب ہے اس کا مطلب آپ اپنی کتاب کی بھی نفی کر رہے ہیں جب قرآن جس کی عزت کرتا ہے جس نبی کی آپ کو کوئی حمت نہیں آپ کو کوئی جرت نہیں کہ آپ اس کے خلاف کوئی الفاظ بولیں قرآن پاک عبدتا سے انتہا تک حصہ المسیح کی کوئی خطا ان سے مصوب نہیں کرتا اگر کوئی حوالہ مل جئے تو مجھے بھی بتا دینا جبکہ دوسروں کی خطاؤں کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے اگر آپ قرآن پاک کے پڑھنے والے ہیں تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ وہ بلکل پاک اور سراسر بے عیب ہیں شیطان نے ان کو چھوا تک نہیں سورہ امران تین اور اس کی چھتی سیعت کو پڑھ کر دیکھ لیں اور اس کے بعد ہے سورہ مریم اس کی انیس سیعت کی کو ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ مریم اور اس کی انیس ورس کو ہم دیکھتے ہیں اور انہوں نے کہا میں تو تمہاری پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں تو یہ بات یہاں بات ہوئی ہے پاکیزہ لڑکا پاکیزہ اس کو کہا جاتا ہے وہی پاکیزہ ہوتا ہے جس کو شیطان چھوتا تک نہیں تو نہ تو اس نے خدا یسو مسیح کی والدہ ماجدہ کو چھونے کی کوشش کی اور نہ ہی وہ چھو سکا اور نہ ہی اس نے کلمت اللہ کو چھوا نہ ہی اس نے روح اللہ کو چھوا یہ دونوں خدا یسو مسیح کو خطاب کران پاک میں دیئے گئے ہیں تو پاکیزہ بیٹے کی بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے اس کا مطلب شیطان نے خدا یسو مسیح کو حضرت عیسیٰ کو چھوا تک نہیں ہے اور پھر ایک میں ورس ایک حدیث کا ہم ذکر کرتے ہیں کران پاک میں سے میں نے بتایا اور ایک حدیث میں حدیث نمبر بھی بتاتا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ انہاں سے روایت ہے پغمبر اسلام نے فرمایا ہر آدمی کو شیطان چھوتا ہے یہ پغمبر اسلام کے لفاظ ہیں چھوتا ہے جس دن اس کی ماں اس کو جنتی ہے مگر قادری صاحب کان کھول کے سن لیں مگر مریم اور اس کے بیٹے کو شیطان نے چھوا تک نہیں آپ کی جرت کیسے ہو گئی کہ آپ ان مقدس ہستیوں کے خلاف اپنی زبان استعمال کریں خداون ضرور آپ کی زبان کو خود بند کرے گا ہم کون ہوتے ہیں بند کرنے والے ہم صرف آپ کے جواب در جواب یعنی آپ کے جواب کا جو سوال آپ نے کیے جو گند آپ نے بکا میں اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اب میں وہ حوالہ دے رہا ہوں آپ کہیں گے کہ آپ نے حدیث تو بتائی نہیں حوالہ تو بتایا نہیں آپ یہ تو پڑھ کے بتا دیا چلیں تھوڑا انتظار کریں میں بتانے لگا ہوں اور صحیح مسلم جلد نمبر چھے کتاب وزیلتوں کے مسائل صفح ٹھاون حدیث نمبر اکسٹھ پینسٹھ یہ اس کے الہامی ہونے کا ثبوت ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے کچھ اور بھی عیات رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں صحیح البخاری حدیث حدایت 4506 نریٹر بائے ابو حریرہ میں انگلیش میں پڑھا ہوں جو انگلیش سمجھتے ہیں میرے ایسی ایسی مجھے ایسی ایسی رائے نمید مجھے ایسی 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 میرے خیال ہی کہ مجھے 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 جو ایسی شباہ ایسی اب نیکس جو ہے صحیح البخاری ہدایت 4641 میں اس لیے آستہ پڑھا تاکہ سمجھ جائیں یہاں یہ لکھا ہے ابو حریرہ سے یہ نیریٹڈ ہے ابو حریرہ سیڈ اجیتے تھے تو لہٰذا آپ نے یہ ساری باتیں دیکھ لیں اور سن لیں اب ہم آتے ہیں کچھ دوسری ورسز کی طرف آتے ہیں سورت الانبیاء اس کی چھہ سٹھویں آیت کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ نے مقصہ مریم کے لیے بہت گند بکا کہ اس کے پانچ آدمیوں کے ساتھ علقاتے پانچ آدمیوں کے ساتھ اس کے غیر شرعی مراسم تھے بائبل کیا کہتی ہے کران پاک کیا کہتا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں آپ کی بات کو ہم مانیں یا کران پاک کی بات کو مانیں تو آپ خود ہی فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیں کران پاک اور عظمت کو اور فضیلت کو یوں بیان کرتا ہے اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی افت کو مفوض رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روپ بھونک دی ان کو اور ان کے بیٹے کو اہلِ عالم کے لیے نشان بنا دیا کس کے لیے میرا خیال آپ نے غور سے نہیں سنا دبارہ پڑھ رہا ہوں قادری صاحب درہ توجہ فرمائیں اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی افت کو مفوض رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روپ بھونک دی یعنی خدا نے اپنی روپ بھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہلِ عالم کے لیے نشانی بنا دیا یہ بائبل کی برس نہیں ہے یہ کران پاک کی برس ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ اہلِ عالم اس سے مراد کیا ہے اہلِ عالم سے مراد کیا ہے اہلِ کتاب تو ہم اس کو کہتے ہیں جن پر کتاب اتری اہلِ اسلام ہو گیا اہلِ یہودیت ہو گیا اور مسیحیت ہو گی یعنی جن لوگوں پر جن پغمبروں پر اسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کو ہم ان کو ہم جو ہے اہلِ ایمان کہتے ہیں میں کہہ لائٹ چلا دیں اہلِ ایمان کہتے ہیں تو لہٰذا اب یہ کتاب کس پر اتری کسی ایک فرقے پر نہیں اتری کسی ایک مسلک پر نہیں اتری کسی ایک قومیت کے لئے نہیں اتری یہ میں نہیں کہہ رہا میری بات اب رد کر دیں یہ اہلِ عالم کے لئے اتری ہے یعنی یعنی جتنے بھی اس پلینٹ پر لوگ بستے ہیں یہ نبی مقصہ مریم خدا یسو مسی جو انجیل ان پر اتری ہے یہ اہلِ عالم اہلِ عالم سے مراجعہ ہے کہ تمام دنیا پر یہ کتاب اتری ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ جواب دینا چاہیں تو آپ جواب دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں زیادہ مضمون کو لمبا نہیں کرنا چاہتا میں ابھی تک صرف آپ کا گند ہی صاف کر رہا ہوں کہ خدا یسو مسی اور مقصہ مریم کے لئے جو کچھ آپ نے کہا ہے ایک صورت آپ کے سامنے اور پڑھنا چاہتا ہوں صورت التحریم اس کی بارویت اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرم گاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی کس نے اور کس کی روح خدا نے اپنی روح روح میں سے روح ہی نکلتی ہے کوئی اور چیز نہیں نکلے گی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو بارحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھی تو پہلی بات یہ ہے کہ مقصہ مریم نے اپنی شرمگاہ کو مفوظ رکھا تو سٹڈی کر لیا کریں مطالعہ کر لیا کریں ہسٹری مطالعہ کر لیا کریں کہ آپ نے مقصہ مریم کی مریم بی بی کی جو ہے پانچ آدمیوں سے کیسے نسبت ہے وہ مقرر کر دی ہے یہ ایک گناہ کبیرہ ہے اور اس کا حساب یہاں نہیں تو اسمان پر جا کر آپ کو دینا ہوگا جب آپ یہ سنے تو نوٹ کر لے میرے لفاظ کو کہ اس گند کا جو آپ نے ان مقدس ہستیوں کے خلاب بولا ہے ایک دن تجھے اس کا حساب دینا ہوگا آپ خدا کی عدالت سے بچ نہیں سکتے تو مقدسہ مریم نے اپنی شرمگاہ کی فازد کی عرب فرما بردار تھی اور آپ نے اس کی پانچ مردوں کے ساتھ ہے وہ نسبت ٹھہرا دی ہے تو لہذا ہم اس بات پر ہم غور کرتے ہیں اور پھر مقدسہ آپ نے کہا خدا یسو مسی اس بات کی طرف ہم آتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ خدا یسو مسی کے بارے میں خدا یسو مسی کے حوالے سے کہ خدا من خدا نے جو ہے اس بات پر آپ نے کہا کہ مسی میں کوئی نجات کا کانسیپٹ نہیں ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اسی ویڈیو میں آپ نے بیان کیا ہے تو میرے زیر میں آیا کہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ مسی مذہب ہی تو نجات کی بنیاد ہے اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں ایک حوالہ سورت ال احقاف چھالیس سورت نمبر چھالیس ہے اور اس کی آٹھویں آیت کہہ دو کہ میں کوئی نیا پغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وہی آتی ہے اور میرا کام تو علانیہ ہدایت کرنا ہے اب دوسری طرف آپ مسیح یسو کو دیکھ لیں مسیح یسو نے سلی پر جب وہ آخری چھے گھنٹے کا شگرتہ ڈاکو تھا جب وہ خدا یسو مسیح پر ایمان لے آیا اور اس نے کہا کہ آئے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا یہ ہے نجات کی بات مسیح نے کہا کہ تو نے نجات کی بات کی ہے تو نے اسمانی بادشاہت میں جانے کی بات کی ہے میں ہی وہ ایک ہوں اسمان اور زمین کے تلے کو دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو ایمال چار باب اس کی بارمیات کے سٹڈی کر لیں تو خدا نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب تو میں میسج کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا جتنی ویڈیو چھوٹی ہو اتنا ہی اچھا ہے کہ میں نے اس وقت تک آپ کی ساری گالیوں کا آپ کی ساری جہالت کا آپ کی ساری لا علمی کا آپ کی ساری غلط فہمی کا آپ تو ایسے جیسے کہ گسے سے بھرے ہوئے تھے اور میں نے آپ کے اندر کا غبارہ جو ہے وہ پھوڑ دیا ہے آپ کی مید ہے کہ اندر سے ہوا اب نکل گئی ہوگی آپ سمجھ گئے ہیں کہ حقیقت کیا ہے آپ نے مقصہ مریم کی پانچ آدمیوں کے ساتھ نسبت ٹھہرائی جبکہ بائبل اس کو مقدسہ کہتی ہے جبکہ قرآن پاک اس کو پاک دامن کہتا آپ کون پیدا ہوگئے کہ آپ اس کے خلاف بات کرنے والے تو لہذا میں اپنے موضوع کو جواب دیتے ہوئے آپ کو یہیں پر بند کرتا ہوں خدا مند خدا سب سننے والوں کو دیروں برکات عطا کرے آمین آمین